الحمد للہ رب العالمين دعا کریں کہ وہ گندی فلمیں دیکھنے سے بچ جائے جمعہ کے خطبے سے پہلے جو اعظام دی جاتی ہے اصل اعظام ہوئی ہے جب منبر پہ امام بیٹھ جاتا ہے اس سے پہلے جو ایک گھٹا پہلے اعظام دی جاتی ہے وہ اعلام کے لیے ہے کہ لوگ تیاری کر کے آسکیں قضا تے نماز ہوئی تعداد معلوم نہیں ہے توبہ کریں اور پھر پڑھتے رہیں اللہ باف کرے جن لوگوں نے میرے ساتھ برا کیا ہے مجھے خیال آتا ہے کہ ان کو دکھ پہنچی یہ خیال نہ کیا کہیں معاف کر دینا زیادہ بہتر آنکھیں بند کر کے بھی دعائیں مانگ سکتے ہیں لیکن نماز بھی آنکھیں بند نہ کریں جو میت کو غسل دینے والے غصہ تو ان کو بھی چاہیئے کہ بعد میں غصر کریں غصر نہ کریں تو کم سے کم حضور کر لیں مجھے پیر بننے کا شوق ہے تو بڑا آسان طریقہ ہے کسی قبر پر کپڑھا ڈال کے بیٹھ جاؤں بس پیر ہی پیر ہوگی اور بولنا بلکل نہیں خاموش ہے ہمیں کہیں گے پیر صاحب کو روضہ ہے چپ کر روضہ ہے کور چپ شاہ مشہور ہو جاؤ گے انشاءاللہ پیر بننے میں کیا دیر لگتی ہے دیندار بننے میں دیر لگتی ہے عالم بننے میں دیر لگتی ہے اللہ کا ولی بننے میں دیر لگتی ہے جوٹھے پیر بننے کے لیے کیا ہے وہ تو بدا لیے ہیں اگر ویتر نماز کے سیدھیوں میں سبو اور قدوس اور رب اور عرب الولائے پر پڑھیں کوئی بات پڑھ سکتے ہیں سیدھیوں کے درمیان آیت اور پرسی نہ پڑھیں چونکہ قرآن پڑھنا منع ہے بنی اسرائیل کا جو نوجوان جس کا قصہ کتابوں میں آتا ہے اس نے سو قطر کیے یہ تو بخاری شریف کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے اسے نیڈنوے کیے تھے پھر سو پورا کر لیے اللہ نے توبہ قبول کر دی اللہ کی برزی ہے کفر کے علاوہ شرک کے علاوہ جتنا بڑا گناہ کونہ ہو توبہ قبول ہو جاتی ہے